موسیقی حررت ہوگی کہ وہ خود کو بدقسمت تصور کرتا ہے بسپی اور جنوب مشرقی یورپ میں واقعہ مالک کروشے کے موسیقی کے استاد فرین سیلر کی زنگی کی کانی ایک فلم کی طرح محسوس ہوتی ہے اور یقین نہیں آتا کہ یہ میوزک ٹیچر دل دلا دینے والے جان لیوہ آدسات میں زندارہ انیس سان انہتیس میں پیدا آنے والا فرین سیلر کئی بار موت کا شکار ہونے کے بعد موت کے موہ سے بال بال بات جاتا وہ ٹرین کے آس سے تیارے کے آس سے بس سے ٹکر اور گاڑیوں کے احساس سے بچنے میں کمیابرہ اس میوزک ٹیچر کو دل دلا دینے والا پہل آدسہ انیس انبہ سٹھ میں پیش آیا وہ ریل گاڑی کے ذریعے کہیں جا رہا تھا کہ اچانک ٹرین منجمت دریاء میں جا گری اس ٹرین کے آسے میں سترہ مسافر دوب کر جان کی بازی ہار گئے تھے مگر فرین سیلرک بچنے میں کمیابرہ لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا اس آدسے میں اس کے ایک بازو ٹوٹ گیا تھا اور وہ شدید صدمے میں مبتلا ہو گیا اور وہ آئیپا تھریسیہ سے بھی متاثر تھا اس میں جسمانی درجہ حرارت خطرناک آتا گر جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ دریاء کی کنارے تک پہنچنے میں کمیابرہ فرین سیلرک فضاء میں بھی ایک دل دلا دینے والا آدسہ پیش آیا وہ پہلے آدسے سے ایک سال بعد یعنی انیس انترے سٹھ میں ایک تیارے پر سوار تھا یہ اس کی پہلی اور آخری پرواز تھی اور یہ بیانک آتسے کا شکار ہو گئی اچانک تیارے کا دروازہ کھول گیا اور نیچے جا گرہ اس تیارے میں سوار انیس مسافر اڑ کر علاق ہو گئے مگر فرین معجزانہ طور پر بچ گیا تیارہ ابھی زمین سے ٹکرایا نہیں تھا کہ وہ کھلے ہوئے دروازے سے اڑ کر بہرگاز کے دیر پر جا گرہ انیس انشاہ سٹھ میں فرین سلک کا موت سے پھر سامنا ہوا اب کی بار ایک سفر کے دوران اس کی بس دریاں میں جا گری اس حادثے میں چار افراد دوب کر جان کی بازی آر گئے مگر فرین کو معمولی زخم آئے اس بار بھی وہ تیارتے ہوئے دریاں کے کنارے تک پہنچا انیس ان ستر میں ایک موٹروے پر سفر کے دوران گاڑی کو آگ لگ گئی اس گاڑی کا پٹرول ٹینک پھٹ گیا لیکن وہ بس چند سیکنڈ پہلے گاڑی سے نکلنے میں کمیاب ہو گیا انیس ان ترہتر میں پٹرول کے خراب پام سے پٹرول ان کی گاڑی کی گرم انجن پر گر گیا اور ایئر وینڈز کی وجہ سے آگ بڑک اٹھی اس بار فرین کے سر کے کافی بال جال گئے لیکن وہ بچ گیا اس کے بعد فرین سے لکھنے بیس سال تک ایکسیڈنٹ سے دور سکون کی زنگی گزاری لیکن کب تک انیس ان پچانمے میں وہ پیدل چار رہا تھا کہ ایک باس اس پر چار گئی لیکن وہ اس ایکسیڈنٹ میں معمولی زخمی ہوا اگلے ہی سال انیس انچانمے میں فرین نے ایک بار پھر موت کو چکمہ دے دیا یہ بہت خوفناک ایکسیڈنٹ تھا وہ ایک پاڑے سلسلے میں گاڑی چلا رہا تھا کہ ایک موڑ پر ٹرک سے بچنے کے لیے اس نے اپنی گاڑی کو تیزی سے موڑا اور گاڑی نیچے کھائی میں جہا گری اس سے پہلے کہ گاڑی تیہ میں دماغے سے پڑتی وہ اس سے نکلنے میں کمیاب ہو گیا اور ایک درخت کے سارے اپنی جان بچائی اعتصاد کے علاوہ خوش قسمتی کا دوسرا روح یہ ہے کہ فرین سلک نے 2003 میں 76 سال کی عمر میں زنگی میں پہلی بار ایک لوٹری ٹکٹ کریدا اور 6 لاکھ برطانوی پونٹس کا انام جیتا اور فرین نے پانچویں شادی کا جیشن یہ کہہ کر منایا کہ میرے خیال میں میری سابقہ شادیاں بھی ثانیوں سے کم نہیں تھیں فرین نے 2010 میں سادہ زنگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور دولت کا بڑا عصہ گھر والوں اور دوستوں میں باندھیا فرین سلک کا کہنا تھا کہ لوگ اسے خوش قسمت سمجھتے ہیں لیکن وہ خود کو بد قسمت سمجھتا ہے کیونکہ وہ اتنے خوفناک تجربات سے گزرا ہے دوستو فرین کی قسمت واقعی بہت اچھی ہے جو کتنے آسات پیش آنے کے باوجود بھی محفوظ رہا اور دوستو یہ اگلا واقعہ ایک ایسے شخص کے متعلق ہے جو پچھلے دس سال سے ایک کی پیزا شاپ پر پیزا ہارڈر کرتا رہا دوستو دنیا بارے میں مختلف فوڈ شاپ پر روزانہ ہزاروں افراد کھانا ہارڈر کرتے ہیں لیکن کچھ افراد جب زیادہ سے زیادہ وہاں سے کھانا کھانے لگیں تو اس جگہ کا عملہ بھی ان سے واقف ہو جاتا ہے ایسے ہی ایک پیزا شاپ کی عملے نے اپنے ایک ایسے کسٹومر کی اس کی مشکل ترین وقت میں مدد کی جو پچھلے دس سال سے ان کا گاہ چلا آ رہا تھا یہ کہانی ہے امریکی ریاست اوریگون میں رہنے والے کلارک الیکزنڈر کی جو اپنی عمر کی چوتھی دائی میں تھا ہر دوسری امریکی کی طرح اس کا پسندیدہ کھانا بھی پیزا تھا کلارک پچھلے دس سال سے ایک کی پیزا شاپ جس کا نام آٹ لٹ ہے اسے روزانہ پیزا آرڈر کرتا رہا دس سال میں پیزا شاپ کاملہ بھی اس سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا شاپ کی جرنل منیجر جس کا نام سارا فلر تھا اس کا کہنا تھا کہ روزانہ لانچ کے وقت کلارک کا آن لائن آرڈر ہماری سکرین پر نمدار ہوتا تھا کلارک کو پیزا پنچانے والے ڈلیوری بوئیز بھی اس سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے وہ ان سے نہایت خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا اور کئی لڑکوں سے اس کی بقاعدہ دوستی بھی ہو چکی تھی دس سال بعد ایک دن اچانک کلارک کا پیزا آرڈر غائب ہو گیا پیزا شاپ کی عملے کے لیے یہ احران کن بات تھی لیکن جب کئی روز تا کلارک کا آرڈر نہ آیا تو وہ پرشان ہو گئے شاپ کی عملے اور ڈلیوری بوئیز کے لیے کلارک کا آرڈر ڈلیور کرنا معمول کی بات تھی ابتدا میں ان کا حیال تھا کہ کلارک شاید چھٹیوں کے لیے یہ اپنے خاندان سے ملنے کے لیے شہر سے بہر گیا ہے تو ہم عملے کے کچھ افراد اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جرنل منیجر سارا کے ذہن میں یہ بات لائے اور جب سارا نے ریکارڈ چیک کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ پچھلے یارہ روز سے انہیں کلارک کا آرڈرم حصول نہیں ہوا تب انہیں گڑ بڑ کا حساس ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کلارک کے گھر بھیجا جائے تاکہ اس کی خیریت دریافت کی جا سکے جرنل منیجر سارا نے تریسی نامی ایک ڈلیوری بوئے کو کلارک کے گھر بھیجا تریسی جب کلارک کے گھر پہنچا تو گارک کی روشنی جار رہی تھی جبکہ اندر سے ٹی وی کی آواز بھی آ رہی تھی تریسی نے دروازہ کٹ کٹایا لیکن اندر سے کوئی جواب محصول نہیں ہوا تریسی نے کلارک کو فون کیا لیکن فون وائس میل پر چلا گیا تریسی جان گیا کہ اندر کچھ گالت ہے اور وہ واپس شاپ کی طرف بھاگا اور وہاں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو ساری صورتحال سے اگاہ کیا پیزا شاپ کی عملے نے وقت زیان کیے بغیر فوری طور پر پولیس کو کھال کی یہاں سے ادایت مسئول ہونے پر مقامی پولیس کے علکار کلارک کے گھر پہنچے پولیس نے کلارک کے دروازے کو کھٹ کٹایا اور اسے آواز دی تو اندر سے کلارک کی دیمی سی آواز آئی جو مدد کیلئے پکاہ رہا تھا پولیس فوراں دروازہ توڑ کر اندر دا کھولی یہاں کلارک فارش پر نیم جان حالت میں مجود تھا اس سے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا کلارک کو دراصل فالچ کا دورہ پڑا تھا اور وہ اپنی کوئی بھی مدد کرنے سے کاثر تھا اسپتال میں اسے انتائی کی اروالے وارڈ میں داخل کیا گیا یہاں چند گھنٹوں میں اس کی حالت مستحقم ہو گئی ڈاکٹرز کے مطابق اگر صرف ایک اور روز کی تاخیر ہوتی تو کلارک مر چکا ہوتا دوسری طرح پیزا شاپ کا عملہ بھی حیران تھا یہ صورتحال ان کے وہیں مگمان میں بھی نہ تھی بعد میں شاپ کا عملہ نہ صرف کلارک کی عیادت کو اسپتال پہنچا بلکہ وہ مستقل اسپتال کا چکر لگاتے رہے کے کہیں کلارک کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں برپور علاج اور ڈاکٹرز کی توجہ کے بعد بلا آخر کلارک مکمل طور پر سہجاب ہو کر معمول کی زنگی کی طرف لوٹا یہ واقعہ تب تک مشہور ہو چکا تھا اور نہ صرف مقامی بلکہ قومی میڈیا بھی کلارک اور پیزا شاپ کی عملے کا انٹرویو کرنے پہنچ رہا تھا منیج اور سارا کا کہنا تھا کہ ان کے تمام کسٹمرز ان کے لئے خاندان کی طرح ہیں انہیں خوش ہی ہے کہ وہ کلارک کی مدد کرنے کے قابل ہو سکے اس پیزا شاپ کی ہیڈ آف از نے بھی اپنے ملازمین کے جذبے کو بوسرا اور انہیں ہر سال لاز ویگنز میں منقد ہونے والی اپنی سلانہ ریلیو میں مدعو کیا یہاں سارا ٹریس ہی اور حملے کی دیگر افراد کا ایک ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا اور یوں کلارک کی پیزا آٹر کرنے کے عمل نے اس کی جان بچا لی اور دوستو یہ آخری واقعہ ایک ایسی خاتون کے متعلق ہے جو چھے ماہ تا گاس کھا کر زندہ رہی اب سے چھے مینے پہلے یوٹا کی ایک تنگ وادی میں لاپتہ ہو جانے والی سنتالی سالہ خاتون ایک خیمے میں موجود ملی جو گاس کھا کر اپنے پیڑ برتی رہی اور زندہ رہی اس خاتون کا نام ظاہر نہیں کیا گیا اور اس کی کار سارٹل ایک شہر سے چالیس میل دور سپینش فوق کے پاس ملی تھی لیکن لاکھ کوشش کے باوجود خاتون کا سراغ نہ مل سکا پھر پولیس نے اس کی علی خانہ سے رابطہ کرنے کی بے حد کوشش کی اس کے بعد پولیس نے پیدل پورے علاقے میں خاتون کی تلاش جاری رکھی اتنے میں نوجوانوں کی رزقار ٹیم نے ایک ڈرون سے اس کی تلاش شروع کی لیکن جلدی وہ ڈرون گر کر تباہ ہو گیا اس کے بعد پولیس نے ڈرون کی تلاش شروع کی تو ان کی نظر ایک چھوٹے سے خیمے پر پڑی جو اس لاپتہ خاتون کا گھر نکلا اس خیمے کا زپر دروازہ کھلا تھا اور خاتون اس خیمے میں موجود تھی اس خاتون کا وزن بہت کم ہو چکا تھا اور وہ بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی خاتون نے بتایا کہ وہ کچھ وقت تنہا رہنا چاہتی تھی اس لیے وہ اپنی رضا مندی سے یہاں رکھی ہوئی تھی خاتون نے بتایا کہ وہ گھاس اور قریبی ندی کا پانی پی کر زندہ رہی پولیس نے خاتون کو فوری طور پر اسپتال پنچایا یا اس کا طبی اور دماغی معینہ بھی کرایا گیا پولیس کے مطابق اس طرح کی رائش قانونن جور نہیں اگر یہ خاتون دوبارہ اسی طرح رہنا چاہے تو اس سے کوئی نہیں رکے گا تا ہم اس بار اسے تمام وسائل فرام کیا جائیں گے تاکہ وہ اس برگاس کھانے پر مجبور نہ ہو سکے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے امید آیا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس سے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ